السلام علیکم مائی نام اس کلسون ساری ٹوڈے ویل ڈسکس آباؤٹ کین تو کین کیوں استعمال ہوتا ہے کین استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی ایبیلیٹی کوئی قابلیت یا کیپیلیٹی دکھانے کے نیے پریزنٹ ٹائم میں پریزنٹ ٹائم میں یعنی حال کے ٹائم میں ابھی کے ٹائم میں کوئی بھی قابلیت دکھانے کے نیے کین کوئی استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کی ڈیفینیشن سمجھے تو use it for showing our ability or capability use in present time be physically or mentally able to perform any action یا پھر it shows the ability to do something یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے کی ability ہونا قابلیت ہونا اس کے نیے کین استعمال کیا جاتا ہے پریزنٹ ٹائم میں ٹھیک ہے اس کا اگر یہ سمجھیں اس کا فورمولا دیکھیں تو ہے subject can work object یعنی subject یعنی جو کام کر رہا ہے اس کو لگانا ہے subject کیا ہوتا ہے he should it we are you any name ان کو کہتے ہیں subject جو میں نے نیچے mention کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ ہم دیکھیں تو subject ہے can ہے verb ہے object ہے ٹھیک ہے اگر انکاریاں بنائیں گے تو ہم can کے ساتھ کیا لگا دیں گے not اگر ہم سوالیاں بنائیں گے تو یہ کہنا چاہے گا باہر can subject verb object صحیح ہے اگر ہم انکار بھی کریں وہ سوال بھی پوچھیں یعنی can subject not not یہاں پہ not لگے گا verb اور object ٹھیک ہے یہاں پہ subject دیکھیں تو ہوگا he should it I wish you there or any name ٹھیک ہے یہاں پہ ایک sentence دیکھ لیتے ہیں اگر ہم آپ کو پتائیں کہ کوئی بھی sentence بنایا جاتا ہے تو اسے کیسے بناتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے کوئی بھی sentence چار اس میں بنایا جاتا ہے چار ٹائس میں تو کیا ہوگا کہ پہلے سادھا ہوگا فاروق کین رن فاس یعنی فاروق تز ڈوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے فاروق router رن فاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاروق رن فاس کیا فاروق ت öğren सکتا ہے فاروق can not run فاروق تز نہیں door سکتا یعنی یہاں میں نے سوال پر پوچھا اور جواب بھی دیکھئی ٹھیک ہے end اس کو فاردر مور اس کے سینٹنسز دیکھیں تو کیسے بنیں گے i can answer this question یعنی میں اس question کا جواب دے سکتا ہوں تو اس کا کیا ہوگا i can answer this question اگر میں انکار بناوں گی اس کا تو کیسے بنے گا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی i can not answer this question کیا میں اس question کا آنسر دے سکتی can i give answer of this question کیا میں اس question کا جواب نہیں دے سکتی can i not give answer of this question you can understand english you can understand english you can not understand english کیا توم english سمجھ سکتے ہو can you understand english کیا توم english نہیں سمجھ سکتے can you not understand english وہ چاہ بنا سکتی ہے she can make tea وہ چاہ不 Katherine she cannot make tea کیا وہ چاہ بنا سکتی ہے can she make tea کیا وہ چاہ نہیں بنا سکتی can she not make tea شما کین Ih� ہوں بتا سکتی ہے شما آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتی ہے کیا شما آپ کو اس کا نام بتا سکتی ہے کیا شما آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتی کیا شما ناٹ تو ہر نائم اسی طرح سے یہ نیچے کے بنیں گے آپ ان کو بننائی جگا فارمولے کے مطابق اس کے اکورڈنگ ہی بنیں گے اگر ہم کین کو ہی پیسف میں انتظام 손 کا مطلقے دی ما یہ وقت اور آی بنانک core سابڈی فرمی بہت آیا دوباری ایم بات نے اس کا مطابق جاندیا ہے اگر اوپجیکٹ امپورٹنٹ ہے تو ہمیں ڈائریکٹ اسی کو اوپجیکٹ کو ہائیلائٹ کر دینا چاہیئے نا کیا حیال ہے تو اس کے لئے ہم پیسیو اسٹیمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں پتہ ہو کہ یہی پرٹیکیولر سبجیکٹ ہے جیسے کہ ہم بولیں مجرم کو پکڑ لیا گیا ہے تو کس نے پکڑا ہے پولیس نے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی کام پرٹیکیولر پورسن ہی کرے گا تو اسے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو مینشن کریں تو پھر ہم کیا کریں گے پیسیف پیسیو اسٹیمال کرتے ہیں یہ ڈیفینیشن دیکھیں when we know who the subject is or when we only want to highlight our work یعنی کہ جب ہم جانتے ہیں کہ سبجیکٹ کون ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہی جو ہمارا object وہی ہائیلائٹ ہو تو ہم پیسیو اسٹیمال کرتے ہیں جیسے کہ we can be gone outside ہم باہر جا سکتے ہیں we can not be gone outside ہم باہر نہیں جا سکتے کیا ہم باہر جا سکتے ہیں can we gone can we can we gone ایک سوری یہاں پہ غلط ہو گئے we can be gone outside we can not be gone outside can we can we be gone outside یہاں پہ بھی آئے گا can we be gone outside can we be gone outside یا ہم باہر جائے گا نہیں ہم بھار نہیں جا سکتے ہیں تو کیا ہوا can we not can we not go ہی اگر اس کے مذرشے دیکھ لیتے ہیں لیپٹوپ 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 کو رپیر، کیا جا سکتا ہے میں دیکھیں کام کو ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہے میں یہ کام کار رہی ہے کام کار رہے گا لیپ ٹاپ کو ہائیلائٹ سبجکٹ کو میں ہائی لائٹ نہیں کر رہی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ لیپ ٹاپ کو کیا جا سکتا ہے یعنی کام بتا رہی ہوں تو میں پیسیو استعمال کر رہی ہوں تو کیا ہوگا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کین بی ریپیرڈ لیپ ٹاپ کو ریپیرڈ کیا جا سکتا ہے تو میں بولوں گی لیپ ٹاپ کو ریپیرڈ نہیں کیا جا سکتا ہے لاب ٹاپ کیا لاب ٹاپ کیا لاب ٹاپ کیا لاب ٹاپ کیا جا سکتا ہے can other sentences be constructed کیا دوسرے sentences نہیں بنایا جا سکتے can other sentences not be constructed okay 7 دیکھیں party can be planned party planned کی جا سکتی ہے party cannot be planned party planned نہیں کی جا سکتی کیا party planned کی جا سکتے ہیں can party be planned کیا party planned نہیں کی جا سکتی can party not be planned ٹھیک ہے اسی طرح سے مزید کوشن یہ وہ ہی ان کو آپ خود دیکھیں نا ٹھیک ہے جیسے کہ crop can be harvest crop joels harvest کیا جا سکتا ہے اس کے بھی چار آپ خود بنائیے گا تو بطلق زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا یہ ہے style can be changed style کو change کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دسما دیکھیں we can be improved ہم اپنے آپ کو improve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا last میں دیکھیں can 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 اس کو WH family کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کب WH family کے ساتھ کیسے کریں گے جیسے میں بولوں میں اپنے آپ کو improve کر سکتے ہو I can be improved myself میں اپنے آپ کو کون اپنے آپ کو improve کر سکتا ہے who can be improved ٹھیک ہے اور اسی طرح سے WH family لگا کے جو question sentences بنائیں جیسے کہ passive voice میں دیکھیں I can answer this question میں اس question کا جواب دے سکتا ہوں WH family پہلے لگا دیں گے تو گولیں گے کون اس answer کا جواب دے سکتا ہے who can answer this question صحیح ہے اسے بنائیں گے پھر کہاں پہ answer دیا جا سکتا ہے where can where can answer this question صحیح آم کب آنسر کو جواب دیا جا سکتا ہے when can answer this question تم انگلیش سمجھ سکتے ہو you can understand انگلیش کون انگلیش سمجھ سکتا ہو can انگلیش کہاں انگلیش کیا بولیں گے کہ کہاں انگلیش سمجھے جا سکتی where can be انگلیش کر سکتا ہے تو خودی بنائیں کہ کون امپروف کر سکتا ہے تو بولیں who can improve تو اس کا answer اپنے آپ سے دیں حمزہ can improve پھر کوشن بنائیں کہ کس طرح سے حمزہ improve کر سکتا ہے how can حمزہ improve تو بولیں یہ تو خودی سے اس کا جواب دیں کہ حمزہ کوشش کے ذریعے اپنے آپ کو improve کر سکتا ہے تو بولیں he can be improved by effort صحیح ہے تو کون سی مطلب کون سی effort اس کو کرنا چاہیئے which effort حمزہ can مطلب کیا effort حمزہ کر سکتا ہے تو بتائیں کہ حمزہ can groom his personality حمزہ اپنی personality کو groom کر سکتا ہے what a method حمزہ can follow مطلب حمزہ کون method follow کر سکتا ہے improve کرنے کنی ہے he can take help of any person